ہم علپتی بستق کے سنتیس و دھیائے کا تیویس چوبیس پڑھتے ہیں اس لیے ایسا ہوا کہ جب یوسف اپنے بائیوں کے پاس پہنچا تب انہوں نے اس کا رنگ برنگا انگر کا جسے وہ پہنے ہوا تھا اتار دیا اور یوسف کو اٹھا کر گھڑے میں ڈال دیا اور وہ گھڑا سکا تھا اور اس میں کچھ جل نہیں تھا یوسف کی کہانی اچھی طرح جانتے ہم اس کا اتار میں ورنن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائیوں کے پاس جب جو وہ جاتا بھائیوں کی بلائی کے لیے جاننے کے لیے اور اس کو کچھ اچھا چیز پہنچانے کے لیے وہ جاتا لیکن بھائیوں اسے رنہ کرتا اس کو پکڑ کے اس کا اتنے کھیمتی وستر جو پیتاجی نے بہت پیار سے دیا تھا اس کا من پسند کا وستر تھا بلکل پسند کا وستر اور آتی سریشت وستر تھا آتی اتم ایک وستر تھا اس کو انہوں نے اتارا اور اس کو اس سے فیک دیا گھڑے میں فیک دیا وہ سکھا تھا اس میں کچھ جن نہیں تھا اسے ہم پڑتا ہے they stripped him of his robe such a beautiful robe gifted by his father the robe of many colors that he wore and they took him and threw him into a pit the pit was empty there was no water in it ترسکار کیا گیا گھڑ سے دور ہے وہ when the heart was fainting and he was pushed to the end of the earth distanced from his people forsaken by his brothers in the wilderness وہاں فیک دیا گیا لیکن ہمیں لگتا ہے جب دونیا کی درشتی سے دور جاتا ہم نے بجن میں پڑا دونیا کی درشتی سے جب دور ہو جاتا پرمیسر کا بھکت کو اوڑنے کے لیے اللہ لیا پرمیسر کے پانگے ہے اللہ لیا away from the eyes of the world rejected and forsaken by the world his children will be enfolded by the feathers of his wings اللہ لیا اس کو نشتو آتا اس کا دو سندر وستر رنگی بی رنگی وستر he has been deprived of that glory of that beautiful dress of his اللہ لیا لیکن پیتا مرمیسر نے اپنے ہاتھ سے اس کو ہوت لیا ہے اپنے پانگوں سے اس کو ہوت لیا ہے hallelujah from there he was being enfolded by the feathers of the winds of the almighty sarva شکتی مان پرمیسر کے پانکوں سے ہوت لیا گیا hallelujah یو سپے نینڈ ویلیر یا وسترم نینڈ اپن سمارم آیتا سندرم آیا آنے گا ورنگالو وسترم نینکہ نینڈ بھاور تیرن نینڈ دور پوی بھومید آٹت آئی پوی آوستے مری بھومید نینڈ دور پوی اینڈ ہو کر نہیں آگے بڑھتا پرویسر کا پنگوں تلے اس کے چھایا میں ہے وہ بینا رہے گا وہ بیچ دیا بھی ڈالے گا تو بھی پرویسر کے پنگوں تلے وہ سرچ چید ہے اوڑ لیا ہوا رہے گا ان فولڈر by the feathers of his wings will Joseph be ever after ہم آگے بڑھتا ہیں ہم آگے بڑھ کر اس کا اکتالیس وہاں بجن پڑھے تو ڈالیس وہاں دھیائی سے ہم چودہ بجن پڑھتے ہیں 14th words of 41st chapter تب فیروہ نے یوسف کو بلوا بیجا جٹ پڑ بندی گر سے باہر نکالا گیا بھائیوں نے ان سے دور بیجا فیک دیا بیچ دیا his brothers will distance him throw him away and sell him off but the king will summon him invite him راجہ اس کو بلاتا ہے راجہ کے سمیم آنے کے لیے بلاتا ہے وہاں صحیح نہیں جائے گا وہاں لکھا ہے کہ وہ گڑھے میں سے باہر نکالا گیا وہ جو مارے کے گڑھا وہ بندی گر کے اسے آپ جانتے ہیں دنجین ہے وہ ایسے گڑھا ہے قرآن دیا رہا ہے وہاں سے وہ باہر نکالا گیا اب اس کو پریاس نہیں کرنا پڑتا راجہ کے کرمچاریاں مات کر اس کو بڑی بڑی آدھر سے اٹھائے گا اٹھائے گا گھٹے میں سے the officers of the king will come and royally lift him up from the dungeon pharaoh send and call joseph and they quickly brought him out to the pit a man he'll be brought out to the pit گھٹے میں سے وہ باہر آیا اتنا ہی نہیں وہاں لکھا ہے وہ بال بنوایا اور وستر بدل کر فیرو کے سامنے آیا a man a man he had shaved himself chained his clothes he came in before pharaoh pharaoh کا پاس ایسا وستر بن کر کوئی نہیں آتا ہم ایسر کا پستک سے یہ چیز سیکھا ہے ہم موردکائی سے یہ بات سیکھا ہے راج مہل میں جب کوئی پیش کیا جاتا ایسے مائلہ وستر میں فکٹا ہوا کپڑا پر کر نہیں آتا دو رنگ بھی رنگی کپڑا اس کو نشٹ ہوا اسے چلیا گیا اسے کھائی گناتگ مہتبور نے اور کیمتی بار راجگی یہ وستر پہی ناکے رہے وہ پیش کیا جائے گا بالکل راجہ کے سامنکھ اما clad in such royal robes he shall be brought to the king the mightiest king on earth in those times اللہ یوگ کے سب سے سامر تھی راجہ کے پاس اللہ یا کھڈے میں سے بار کر اچھا سے میںکپ کھنا کر اللہ یا ایسے ادی کبھتی مار سر و شراز وستر پہن کر راجہ کے سمم کھنا کیا جائے گا اللہ یا موسیقی 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 اس کے چھائے ہمیں بنے رہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں ہمیں نرکبن کا پستک میں جانا ہے سترہ ادھیائی کا پہلے دو بچن پڑھتے ہیں ساری ہمیں پہلے چودہ ادھیائی سے پڑھنا ہے چودہ ادھیائی کا انیس بیس پڑھنا ہے تو پرمیشن کا دو جو اسریلی سے نے کہا گیا کہ چلا کتھا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا اور بابل کا کمبہ ان کے آگے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جاتے رہا اس پر اگر وہ مصریوں کی سینہ اور اسریلی کی سینہ کے بیچ میں آ گیا اور بابل اور انتقار تو تھا تو ہی رات کو انہیں پرکاش ملتا رہا اور وہ رات بر ایک دوسرے کے پاس نے آئی look at this the lord god was going before the host of israel and suddenly he moved to me behind them بس کے پیچھے کے اور آیا the pillar of cloud moved from before them and stood behind them جو بادل کے کمبہ ہے آگے آگے چلتا تھا مارکے دکاتے ہوئے اور وہ پیچھے آیا وہ کمبہ کے چایا میں یہ لوگ چلتے تھے آمین they were walking in the shade of that cloud that pillar of cloud through the wilderness under the scorching sun آمین جلہ کر رکھ کرنے والے ایسے سورج کتاب سے بچ کرو لوگ یہ میک کے یہ بادر کے کمبہ کے چایا میں چلتے تھے لیکن تورند وہ کمبہ پیچھے آیا آمین اس کو دشمن سے آلک کر دیا آمین this shade will separate you will insulate you from the approaching enemy آمین پیچھے کرنے والے دشمن سے آلک کرنے والی چھایا ہے آمین وہ پیچھے ہٹ کر آیا پھر اور اس کی سینہ کو رکھا دیا this is your shield this is your shield his shade is my shield hallelujah اس کی چھایا میرے لئے ڈال ہے آمین دشمن سے بچا کر رکھے گا وہ ہمارے اور دشمن کے بیچ میں کلا رہے گا اور انتقار یہ انتقار رہے گا مصر دش کے سینہ کے لئے لیکن ہمارے لئے جو دی ہی جو دی ہے in his shade we shall see light even when the whole world gets plunged into darkness when others group in darkness انتقار میں ڈوب پڑے رہے گا دنیا لوگ انتقار میں تلپتے رہیں گے لیکن یہ اچھایا میں بنے رہو گیا تو حالو لیے ناسر دشمن سے چھپایا جائے گا دشمن سے ہٹایا جائے گا سورچ رکھا جائے گا پھردو جو دی دی کھایا جائے گا دیر سین پائے گا پرکاہ سین پائے گا there will be wishes there will be revelations hallelujah when I stay in his shade hallelujah پیچی آیا hallelujah باقی کہانی ہم جانتے ہیں اس کے لئے ہم وہاں سے آگے بڑھتا ہیں وہاں سے ہمیں جا کر اگلا دیائی کا ایک کی بچن پڑھنا پندرہ دیائی کا ستاویس پڑھنا ہے move on to 15 جو کمبا ہے یہ بادل کا کمبا جو ہے وہ انکا وشراہ ہم ستاوڑ کے دونتے انکا آگے چلتے تے we know this we have read about it that the pillar of cloud will go before them searching for the right place to rest hallelujah in your wilderness there is a provision for a shade from the heavenly by the heavenly arms hallelujah there is an oasis in your every wilderness تمہارے ہر ایک مرم پھومی میں ایک مرم دھیان ہے کڑکڑاتے کیا ہو جل کے لیے تلتے کیا ہو ایک جل کے سوتا جل کے ایک سوتا نہیں ہے پانی کے بارہ سوتے ہیں یہ دکھاتے ہوئے آنے والی دنوں میں hallelujah تمہارے لیے اسے بارہ پرچید کلا کیا جائے گا ہر ایک لیے آشش کی سوتا advance میں کھول دیا گیا ہے twelve springs آمیل of such provision which will never run dry unquenchable hallelujah unstoppable کبھی نہ ہی رکھایا جائے گا کبھی نہ ہی سوک پڑے گا ہی سوک پڑے گا ہی سوک پڑے گا آمیل کبھی نہ ہی سوک پڑے گا ہی سوک پڑے گا کبھی نہ ہی سوکپڑے گا two springs جائے کھوتے lake کبھی exchاہ میں چلتا ہے ریگستان ہو تو کیا ماوسان کار آبے تو کیا مہماری ہے تو کیا we will walk in his shade get back into his shade we will insist to be to be staying in his shade he will walk in his shade we will sit in his shade hallelujah hallelujah we will sleep in his shade ہم اس کے چاہ میں سویں گے ہم اس کے چاہ میں مشرام کریں گے ہم اس کے چاہ میں آگے بڑھیں گے hallelujah ہم آگے بڑھتا ہے ہمیں وہاں سے جا کر 33 میں جانا we move on to 33rd chapter 33rd chapter 33rd 22nd 22nd chapter chapter 33rd 22nd ورس 22nd 32nd 22rd 4th 33rd 25nd تب تک میں تجھے چطان کی درار میں رکھوں گا While my glory passes by I will put you in a cleft to the rock and I will cover you with my hand until I have passed by Hallelujah میرا چھرہ دیکنے چاہتے ہو موسا کوئی بھی میرا چھرہ دیکنے چاہتے ہو موسا کوئی بھی میرا چھرہ دیکنے جندہ نہیں رہے سب سکتا None can remain alive after beholding my face says the Lord but I made a very very special provision before time ساری چیز ہم جانتے ہیں کتنے بار سنا ہے اس کے لئے میں بہت سی کرگذی سے آگے بڑھوں گا چھٹال کو فاڑ کر میں رکھا ہے چھٹال کے فاند میں چھٹال کے فانک میں چھٹال کے درار میں میں تجھے چھپا ہوں گا that is only way to see the invisible اگری سی پر میرے شرکو دیکھنے کا ایک ہی مارک ہے میرا پوتر جو یگا کو چھٹالے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا لگن میں کام کروں گا میرا ہات سے میں تجھے ڈاں پے رہوں گا I will cover you with my hand until I pass by will you permit me to pass all my humble understanding of this میں دو سوشتہ و میں آپ کے ساتھ باتلو کیا معاف کرنا doctrine نہیں ہے یہ وہ ایچے دید ہاتھ through the nail mark through the nail prick only i can behold his face اس کے چھے دید ہاتھ کی جو دوار ہے اس سے میں دیکھوں گا اندری شپر میں شرکھوں معاف کرنا یہ کہیں لکھا نہیں ہے میں اس لیے وہ بشواس کرتا کہ وہ دو طرح سے اس کو اوڑتا یہ کا اناتا ہے یہاں گاہ جو چھے دوار ہے جو چھے دوار ہے جو چھے دید ہاتھ کیا وہ دوار ہے موسیقی 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 تک تک اپنے ہاتھ ستو میرا پہ رکھوں گا پھر میں اپنے ہاتھوں ڈالوں گا تو تُو میری پیٹی کا در شر پائے گا Hallelujah when my face passes by I'll remove his hand you can see my trailing glory Hallelujah you can see my back my face shall not be seen Hallelujah جو بیڈا ایکلپس ہوتا شورج کا تم اس کو دیکھنے ہی پاتھا دیکھنے چاہتا تمہا بے ایک سرے فلم سے دیکھتا ہس کو آئی سے کالا چاہتا ہس کو Hallelujah پر میں ایک سر کی مہ کی مہ سے کئی گنا بڑھ کرے مہو بریلین دے ایک سرے کالا چاہتا ہس کو ایک سرے کالا چاہتا ہس کو is his glory I cannot behold but I will sing him through the prick of his hand that has brought the camp that has made peace hallelujah ہم آگے بڑھتا ہے ہم وہاں سے آگے بڑھتا وہ ہمیں اوڑ لے گا اپنے ہاتھ سے اوڑ لے گا اس کے لئے ہم نے وہ گید میں وہ گید ایسا گایا وہ چٹان کے درار میں ہمیں چپا لے گا he'll hide us in the cliff cliff of the rock and cover us with his hand yes with his nail pierced hands ہم آگے بڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے ہم آگے بڑھتا ہے راجاؤں کا پھلا راجاؤں سے پڑھنا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم ایسے کرم سے جائیں گے میں سوچتا تھا پہلے اس کو پڑھنا ہے لیکن ہم آئیں گے وہاں if i don't forget and if time permits we'll come back there ہم یہ بستہ ویرن میں آتے ہیں میں بستہ ویرن کا 32 و دیاز سے گیارہ سے پڑھتا ہے جیسے اکاب اپنے گوشلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں کے اوپر اوپر منڈ راتا ہے ویسے ہی اس نے اپنے پنک کے فیلا کر اس کو اپنے پروں پر اٹھا لیا like an eagle that stirs up its nest that flutters over its young spreading out its wings catching them bearing them on its pinions hallelujah یہ پرمیسر کتا ہم ستہ وشکے چاو میں بانے رکھیں گے because he hovering over us with his wings widespread پانک کے فیلا تک ہوئے وہ ہمارے اوپر اٹھا رہتا ہے یہ سرگی یکا ہم اس کے چاو میں بانے رکھیں گے ہمیں گرنے کو آتا یہ چوٹے بچے hallelujah اوڑنے کا سامرت نہیں رکھتا these little ones they don't have much strength in their wings and they tend to fall but low he comes underneath and lift them up we saw this happening ہی اس کیا گوائی کرتا رہا اس کے سنگ کوئی پرہ یا دے ودا نہیں تا no other shade no other protection no other safety do I need مجھے کچھ نہیں چاہیے the lord alone guided him no foreign god was with him hallelujah ہم نے خوشے سے پڑا ہم نے ادھر ادھر تھا ادھر ادھر کے چاہو ڈونڈ کر گئے تھے ہمیں نگی چاہیے کسی کے بھی چاہیے نگی چاہیے سورگی اکاف کی چاہیے کافی ہے اس کی پنگوں کی چاہیے کافی ہے hallelujah I don't need any other shade I don't need any other protection I don't need any other shelter hallelujah I will gladly stay in the shade of his wings hallelujah سمبھالا جائے گا سورٹی در رکھا جائے گا ہم آگے بڑھتا ہے آوان سے جا کر رنائیوں کے کتاب میں چل جاتے ہیں we move on to the book of judges چودہ دیائی کا چارہ اور پانچ پڑھتا four chapter four and five اس سمبھائی لپیدود کی اسری دبورہ جو نبیہ تھی اسریلیوں کے نیائی کرتی تھی وہ اپرین کے پہاڑی دیش میں رامہ اور بدل کے بیچ میں دبورہ کے کجور کے تلے بیٹا کرتی تھی اور اسریلی اس کے پاس نیائی کرنے کے لیے جایا کرتے تھا I'm afraid I'll get into some kind of wrong interpretations میں گلت ویاچیا کرتا اسا آپ کو بھی پتا چلے گا لیکن میں ویاچیا نہیں کرتا میں اکھر دیکھ کے سندر بات بتانا چاہتا I want to share my thought with you with you no interpretation اللہ علیہ میں اس کی ویاں کیا نہیں کرتا یہ دبورہ وہ جو مانے میں اللہ علیہ دوش پر سے پیری دے پر میں شر کے لوگ اللہ علیہ گلابی میں ہے سب کوئی لٹھایا جاتا تھا they were being planted they were in slavery God's people there was no hope there was no offense for a prophet or a prophetess but Deborah would seat herself in the shadow of a palm tree which will later be known as Deborah's palm tree hallelujah لگریکستری آسانہی چھوڈتی ملہت کو نہیں پولتی hallelujah دفتر نہیں ہے دوشمن کے نیچے یہ لوگ ایسے ترپایا جا رہا ہے گلابی میں ہے دوشمن ہمیشہ ان کو اتنے پر شر کرتا لیکن ایک استری دبورہ وہ وہاں نبوت کرتی بنیائی کرتی hallelujah دفتر نہیں ہے تو کیا راج مغل نہیں ہے تو کیا آسانہی چھوڈتی وہ ہی مدر ہی چھوڈتی وہ میشواصر ہی کھوڈتی وہ hallelujah درسل کو نشتر ہی کرتا پرکاسرہ بی بی پاتا پرمیشور سے سنتا hallelujah وہ سنتی تی پرمیشور سے ہی چھوڈتی گیا مجھے گئے وہ ایک کجور کے مرچ کے چاو میں نہیں بیٹی تھی ہم نے ابھی پڑا کہ وہاں ستر مرچ تھے کجور کے مرچ کے چاو میں تیس لاکھ لوگوں کے لیے ستر مرچ کی چاو کیا ہے چایا کیا ہے لیکن وہ ستر مرچ صرف نکاتا ہے چایا تو پرمی شرکی ہے اب آدن کی کمبا کی چایا ہے حالیہ اس کے پنگوں کی چایا ہے اس کے چاید ہاتھوں کی چایا ہے حالیہ شید جدی اسرائیل حالیہ نکاتا ہے نکاتا ہے نکاتا ہے با کی دیوازم جانتا ہے حالیہ شیدی 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 میری چایا میں بانے رہو چایا میں بنے رہنے کا ارتی ہے نہیں ہے کی باو دیگری دی سے دکھائی دینے والی چایا نہیں ہے وہاں it is not a physical shade or shadow حالیہ is totally a spiritual thing حالیہ بہت آتمیک بات ہے جہاں پر بھی کیوں نہ ہو وہاں ہم پر ویسر کے پنگوں کے چھایا میں اپنے آپ کو بنا کے رکھ سکتا ہے wherever we are however push hard حالیہ the lord repay you for what you have done and a full reward be given to you by the lord the god of israel under whose wings you have come to take refuge حالیہ جس کے پنگ کو تلے تو شرن لے کر آئی ہے تو پرتی فل ضرور پائے گی حالیہ from him you will receive favour from the lord you will be amply rewarded as you are chosen to stay in the shadow of his wings a full reward will be given to you by the lord the god of israel under whose wings you have come to take refuge ڈر کے مارے اور سمائی بچانے کے لئے ابراہم کی کہانی باہر باہر نہیں پڑتا ابراہم کو کہتا ڈال ہو چھارو اور سے i'm your shield says the lord because you walk in my shade i will continue to be your shield ابراہم hallelujah ابھی روت کو کہتا یہی بات یوت کے وشے میں پرمیشر کے پنک کے چایا میں جو اپنے آپ کو لے لاتا ہے وہ پرتی فل پائے گا انسان کیا جائے گا the favour of the lord will be lavished upon one who chooses to walk or stay or remain in his shade amain پرمیشر ہمیں اس کا نر نہیں دلانا چاہتا ہم آگے بڑھتا چلو ہم ابھی پلے راجہوں کے کتاب میں جلے جاتا پلے راجہوں کے کتاب سترہ دھیائی پلے تین تیسرا بچن پڑھتا 17 chapter verse 3 1 king 17 یہاں سے چل کر پوروکی اور جا کریت نام اکنالے میں جو یاردان کے پورو میں چپا جا depart from here and turn eastward and hide yourself by the brook کریت which is east of the jordan جاتی چپا hallelujah اتنے مہان کھار کیا راجہ کے سموک اتنے بڑا ایسے گوشن دیا کی ایک بوند پانی نہیں برسایا جائے گا not a single drop of rain will fall hallelujah without eye ordering it i see اس نے کہا میرے آگیا کھے سیوائی ایک بوند جل بھی نہیں گلے گا لیکن اب اکال پڑا ہے سچ اکال پڑا ہے پرمکت سکھا hallelujah سب کچھ سکھا پڑا ہے آہار کی کمی ہے اکال پڑی ہے there could be famine all over there could be drought but you go and hide in my shade right by the brook of کریت کریت کے پاس جا اپنے آپ کو چھپا لے گپتستان میں پرمو ہمیں رکھتا ہے ہمیں پرمو کبھی کبھی ہمیں گپتستان میں رکھتا ہے دنیا کی درشتی سے الگ ہے عمیل رشتداروں سے بھی دور ہے پرمو 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 درشتی سے پرمو 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 چھائیہ میں ہاں گوپتستان میں وہ ہمیں چھپاتا ہے dearly beloved he will take us into such secret chambers and hide us there وہ ہمیں چھپاتا ہے اسے گوپتستان میں چھپاتا ہے hallelujah وہ ہم پالن پورشن ہوتی ہے amen وہاں نیا درشن دیا جاتا ہے پرکاشن ہوتی ہے amen پرمیسر کو کریم سے ہمانے بھو کریں گے we will experience him so closely so intimately hallelujah immense grace and favor will be bestowed upon us thereafter ہمارو پرید نال پودکار ناور کرب برس آیا جائے گا ہم نمی علی پکیم جیوید یاتری لے پول نمی شام سمبوچ شام مبوچ دیشت وطار آیا کریت توڑ اندی ارگل ککککل آل پوشی پکیم بڑوار ہم نمی علی پکیم چواند ورام اللہ گل در درینت ری آیا اوری عپن پوسری اماین اجھا اگل ادھیائی اتھا ادھیائی کا بیالیس پڑھتا فورٹی ٹو آف ایٹینت چپٹر آن کے تب آہاب کانے پینے چل گیا آریلیا کارمل کی چوٹی پر چڑ گیا بھومی پر گر کر اپنا مو گٹنوں کے بیچ کیا الائیجا وہ ہائیڈ اس فیس بیٹوین اس نیز آہاب گر 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 گرگ مجھ آر من기를 قمیم بھونڈ کمیر گر 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 گرگ اس پینی چڑ گھر گر پکٹنی کسی پر چڑ گیا آگ کگر گائے بچی dou plante ہیں آپ پینی کو ب lider ہیں کسی پر نیز his knees not out of fear he is into such deep communion with the lord james will reveal the secret to us he cried and prayed so fervently and folded by the feathers of the wings was he hallelujah his face was not covered by his knees but rather by the wings of the almighty he didn't filled with dark clouds that is a revelation and important to you he is so a small cloud but i am hearing the thunderous rain hallelujah in the secret chamber of god right in his shadow ndhyaika ndhyaika تب ہوگا کہ پربو نیائی کرنے والی اور بسم کرنے والی آتما کے دوارہ سیون کی استریوک کے ملک کو دھو چکے گا اور ایرسلیم کے کون کو دور کر چکے گا تب یہ ہو وہ سیون پروت کے ایک کے گھر کے اوپر اور اس کے سفاستانوں کے اوپر دن کو تو دھوے کا بادل اور رات کو ددگتی آگ کا پرکاش سر جگا سمست ویبا کے اوپر ایک منٹب چایا رہے گا Hallelujah I would have cleansed them from all their defilement جائے سے پچھلی تو آر کم نے سنا لاؤٹ کراؤ پس چکتا کے ساتھ لاؤٹ کراؤ کبول کرتے ہو لاؤٹ کراؤ میں تجھے ایسا ساف کروں گا Hallelujah nirmal من دوں گا اس کے بعد دیکھو when the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Jerusalem of Sion then the Lord will create our whole site of mount Sion and over her assemblies a cloud by day hallelujah chaya hallelujah parveshar ki chaya hallelujah every church will be in his shadow hallelujah in the shade of the Lord amen he will remain in the shade of the Lord کہتے ہیں ہر کلیسیہ کے اوپر amen ہر اس کے جہاں ہوئی کٹہ ہوتا ہے وہاں میں اسے بنے رہوں گا amen ایسا کہتاں there will be a there I will create a whole site of mount Sion and over her assemblies a cloud by day اس کے سباستانوں کے اوپر hallelujah اس کے سباستانوں کے اوپر میں ایسا میگھ میگھ بادر کا چھایا اور اور رات کو تدک تیانگ پرکاس جیسے ہم نے دیکھا یہ چھایا دو چیز کرتا ہمیں سرکشت کرتا ہمیں ہود لیتا hallelujah دشمن سے بچھاتا آمتی اوبتی سے بچھاتا ہمیں سرگی جودی دیتا this is what this shade does this is a wondrous shade یہ اب دوان چایا ہے ہمیں یہ دشمن سے ہمیں الگ کرتا دشمن سے ہمیں چھپاتا ہمیں دشمن کانتگار میں دوبا دیتا اور ہمیں سرگی جودی دیتا ہمیں this is such a wonderful shade this shields us from the enemy and all kind of pandemics and all kind of calamities and catastrophes and it will give us such heavenly light and revelation سرگی پرکاشن میں دیتا it is his meaning it still is bright andślu موسیقی 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 کچھ آیا ہے کچھ پان کو کچھ آیا ہے this is the shadow of the Lord this is the shade of His wings this is the shade of His hands hallelujah در کو دھوپ بچھائے گا from the scorching sun hallelujah He will protect us keep us safe against such roaring billows and such tempers and storms گر جنے والی آئی سے لگروں سے دم کی دینے والی آئی سے تفان سے آمدی سے آبتی ویبتی سے آئی سے مہا مہاری سے وہ ہمیں بچھا کر رکھے گا یہ ہے اس کی تنبو کی چھایا اس کے پانگوں کی چھایا hallelujah یہ ہے ہمارا بشرام کا ستھان hallelujah this is our resting place God is calling us into the secret chamber یہ اس کا گپتہ ستھان ہے hallelujah وہ مہمہ ہے parmesur کا کا اپرتabe parmesseur کا تیج ہے چھاو ہے چھایا ہے hallelujah امہ گے پڑھتا ہم پچیس مہ دیا کی میں چل جاتا we quickly move on to the 25th chapter and read 4 & 5 تاکی تو سنگن میں دینوں کے لیے گڑ اور جب بایاند لوگوں کا جوکا دیوار پر باوچور کے سماان ہوتا تھا تب تو داردروں کے لیے ان کی شرن اور تپن میں چایا کا ستان ہوا you have been a stronghold to the poor a stronghold to the need in his distress a shelter from the storm and shade from the heat hallelujah hallelujah وہ گڑ ہے وہ ڈاڑ ہے وہ ہماری سرچہ ہے امیر امیر وہ اسے جوکا دیوار پر اللہ اب دیوار کو ہماری سرچہ کے دیوار کو گرانے کے دم کی دیتے ہوئے تو فانان دی آتا ہے تو اب سمبالتا ہے a stronghold to the need in his distress a shelter from the storm and a shade from the heat یہ تاب سے یہ گرمی سے ہمیں بچا کے رکھتا ہو یہ آندی توفان سے ہمیں سرچہ درکھتا hallelujah there will be cool breeze in his shade against the threatening heat wave ہوا ہے آمین سکھانے والا یا جلانے والی جو ایسے گرم گرم ہوا ہے اس کا کلاف میں ٹنڈی ہوا اس کی شایا چھایا آشی دل چھایا اسے کہتا ہی آدھے میں ٹنڈی ہوا ہے ہمیں بچائے گا دوشمن سے پردشی سے from the noise of the foreigners you'll hide us shield us insulate us against the roaring of these lions I said دوشمن سے بکر گر جن سے وہ ہمیں چپا کر رکھے گا hallelujah اس کے للکا کو بند کرے گا وہ دوشمن کا پرمیشر کے چھایا میں بنے رہے گا hallelujah یہ پرمیشر کا گپتستان ہے یہ ہی اس کی تمپو ہے this is that supernatural shade the very shadow of the almighty god یہ ہے وہ الاغی چھایا یہ سرگی چھایا وہ پرمیشر کی چھایا ہی ہے یہ دہ ترے یہ البودہ نیڑلا یہ دہ ترے سرگی تامل یہ دہ اکتو نیڑلا آیا دیو تینے نیڑلا ترے آگے پڑھتا تیسوہ دھیائی کا ساری چھویس میں بھی پڑھنے کہتا ہمیں چھویس ہمیں پڑھا نہیں چھویسوہ دھیائی کا بیسوہ وجہ ہم پڑھتے ہیں یہ میرے لوگ آؤ اپنی اپنی کوٹری میں پرویش کر کے کیواروں کو بند کرو تھوڑی دیر تک جب تک کرو تشانت نہ ہو تب تک اپنے کو چپا رکھو دنیا بر کے ساری کلیسیوں میں یہ مچن پڑھایا جاتا اور اسے مانن کیا جاتا ہم بڑھنے강 ہم ملک ہے most of all most of all the congregations this verse is being read these days and being meditated upon come my people enter your chambers shut your doors behind you hide yourselves for a little while until the fury has passed بھائی یہ کرو جب تک نکل نہیں جاتا اپنے ہم کو چپا لے ہم بچ نہیں سکتا یہ کوٹری میں چپانے سے نہیں ہے یہ کوٹری پرمیشر کی کوٹری ہے یہ پرمیشر کی تمبو ہے he is inviting us to remain hidden safe and secure in his tent in his shade we cannot protect ourselves that is remaining in our own room shut up ہمارے ہمارے کمرے میں اپنے ہم کو بند رکھنے سے ہم سرٹ چیز نہیں رہ پاتھا لیکن پرمیشر کی کوٹری آجاو میرے چھایا میں آو میرے تمبو کے گپتستان میں گس جاؤ گپتستان میں اپنے ہم کو چپا کر رکھو وہی ہے لیا کو کہا اس نے اپنے ہم کو چپا آو ہاللویہ ہاللویہ پرمیشر کی کوٹری رہا ہے in times such as these may we heed to his call کمیے پار hide yourself in my tail remain in my shade says the Lord آجاو آیسے سمائے میں آجاو ہاللویہ چندہ چھوڑ کر آجاو دنیا کی سارے رپورڈ کو چھوڑ کر آجاو در بھائی کو چھوڑ کر آجاو بدالے ہارترہ کی آشتہ سے ہاللویہ چندہ سے بدالے کر آجاو میرے گپتستان میں آو میری چایا میں آو ہاللویہ یہ کروڑ نکل جائے گا ہم ہیں these days of fury will pass away کام ہاللویہ find shelter in my shade says the Lord میری چایا میں سرچد بنے رہو ایسے پرمیشر کا اکوان ہے ہم آگے پڑھتا اور تیسو ادھیائے میں چل جاتا تیسو ادھیائے کے دو اور تین پڑھتا وہ مجھ سے بین پوچے مصر کو جاتا ہے کی فیرون کی رکشہ میں رہے اور مصر کی چھایا میں شرح لے یہ پر ویسر کو ناراض کرنے والی بات ہے میں سوچتا تھا یہ پڑھو کہ نہیں پڑھ لیکن یہ میرے وشہ میں سمجھتا ہوں اس لئے میں پڑھتا ہوں میں سوچتا ہوں آپ کو ساکتا ہوں آپ کو اگرے گا ویسر کی چھایا ہم نہیں دون دیں گے ہم نہیں دون دیں گے پر ویسر پوچھتا گر جتے ہوئے پوچھتا تو مصر کو کیوں جاتے دنیا کے صلاح کو کیوں سنکے ہو why do you listen to the counsel of the world why do you want to hide under those carpets یہ دنیا آدھاری میں فسا ہوں مہد دنیا کے صلاح کو تیرسکار کرو یہ نوگت ڈیالوز نے یہ دیسرے نہیں کرد اسیورنڈے ہم میسرے ہیم تھانل دنیا کے ویڈا ہو ایدھا سورگا گرچ چکل پیچتو اسور کی چاہو نہیں چاہیے مسردیش کی چاہیہ نہیں چاہیے میں تجھے چلا ہوں گا میں تجھے چپا ہوں گا مہرگ دردیشن میں کروں گا I will direct your steps as the Lord Hallelujah میں مہرگ دردیشن کروں گا میں اگوائی دوں گا کیونکہ فیرون کا شہرنستان تمہاری لجہ کا کارن بنے گا the protection of Pharaoh will turn to your shame the shelter in the shadow of Egypt your humiliation مسر کی چاہیہ میں شہرن لے گا تمہاری نندہ کا کارن بن جائے گا تمہاری نندہ کا کارن ہو جائے گا تمہاری لجہ کا کارن ہو جائے گا it will be to a reproach and shame if you seek shelter in the shade of Egypt or the shade of Assyrians hallelujah he's inviting us to be in his shade hallelujah we will remain we will insist on staying in his shade ہم یہ نرمہ علیہ ہے حالی ہم نرمد لگائیں گے ہم صدا پرویسر کی چاہیہ میں بنے رہیں گے ہم آگے پڑھتا اس کے بعد ہم ہم بتیس میں سے دو بچن پڑھنا ہر ایک مانو آندی سے چپنے کا ستھان اور بہوچار سے آڈ ہوگا یہ نرجل دیش میں جل کے جرنے تپت بھومی میں بڑی چٹان کی چھایا each will be like a hiding place from the wind a shelter from the storm like streams of water in a dry place like the shade of a great rock in a weary land hallelujah یہ کب ہوگا دیکھو کہ راجہ درم سے راج کرے گا پہلا وچن اور راج کمار نیائی سے حکمت کریں گے behold that king will reign in righteousness and the princes will rule in justice hallelujah اس کے راج کمار لوگ اس کے سنگ راج کریں گے جب پرمیسر کا پتر راج کرنے لگے گا hallelujah تب یہ ہوگی amen تب یہ ہوگی that the sum of righteousness will reign in our lives amen تب یہ ہوگا ہمارے جیون میں جب پرمیسر کا پتر راج کرنے لگے گا تب ہم اس کے راج کمار اس کے سنگ راج کریں گے amen amen we are entering into the next phase now ہم دوسرے دوسرے چرن میں آتے ہیں وہاں کہتے ہیں پرمیسر کے چایا میں رہ کے رہ کے رہ کے رہ کے hallelujah تم پرمیسر کے سنگ راج کریں گے hallelujah this is such a profound word from above hallelujah having been in the shade of the almighty god you will be hallelujah a cause of such a shade the shade of the mighty rock of ages because of you hallelujah people will be seated in such a shade people will find protection and safety in such a shade because of you says the lord تمہارے کھارے سہیانیواز سے پڑھنا i wish you have a great translation to read from hallelujah اچھے انیواز ہندی میں اچھا کیا ہے hallelujah ہرے کمانو each one each of his sayings ہرے کھیک میکتی hallelujah کیا سیسو کیا بڑے سابای سے بن جائیں گے you will be like a hiding place from the wind a shelter from the storm like streams of water in a dry place like the shade of a mighty rock in a weary land hallelujah ہرے کھیک میکتی پرمیشور کا ہر ایک بیٹا ہر ایک بیٹیا ہی سے بن جائے گا آہندی سے چپنے کا استان بن جائے گا hallelujah hallelujah آہندی سے چپنے کا استان بوونڈر سے ہرنی اور سرشد رکھنے والا نرجل دیش میں جل کے جرنے اور تبت بھومی میں بڑی چٹان کی چایا آئی سے ماری بھومی میں بڑی چٹان یگوں کا چٹان اے شکرست پرمیشور کی چایا میرے کر اور آپ کے کارے یہ رکستان جائے سنسار میں hallelujah in this world that is a decent place hallelujah we will be we will be we will be channels of blessing hallelujah there will be springs there will be there will be reverts flowing out of us you know on a parched ground hallelujah سوکی بھومی پر آئی سے جرنے بھینے لگیں آپ کے جیور سے میرے جیور سے آئی سے تپت بھومی پر بڑی چٹان کی چایا hallelujah in a dry place hallelujah under the scorching sand you and I will be the cause of the shadow of the mighty rock to be experienced by the people of the world wandering in the wilderness hallelujah مری بھومی میں آنگی دارکھن hallelujah کٹنجوٹل وندھروکن آنے گرک وندھ ویسرم اکتے ہیں یہ ون پارید تھاللین ویڈپیڈتھوار hallelujah یہ ون پارید تھاللین ویڈپیڈتھوار نی کارنام آیتھیرم hallelujah چیٹ یڈکیتا کٹنگ آٹھن دند یہ نوکتن سوریٹشدت تنگل پکیوار hallelujah نی یڈیا کارنام آیتھیرم راڈم یڈیو odhe ویڈپیو unoگوں راڈیو godun نی او ڈپیوار نی آ کرند نهایتđ چیٹ وרים بھومیل اسی بداخل حال scenario حالة لیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی پیرو teorی this اللہ علیہ اللہ علیہ in this hot place on these past grounds اللہ علیہ the reverse of blessing the reverse of cool fresh water might flow out of us and we will offer shade to others اللہ علیہ اللہ علیہ چاسو ادھیائی میں آتا ہے ہم اس کا 49 میں آکے دو تین پڑھتا ہے اس نے میرے مو کو چھوکی تلوار کے سمان بنایا اپنے ہاتھ کی آڑ میں مجھے چپا رکھا مجھ کو چمکی لتیر بنا کر اپنے ترکش میں گپتی رکھا this is what he does it is not because you are useless that he is hiding you he wants to launch you at the right hour تم بے کارے اس کے کارے نہیں چپا کر رکھتا نکمائے اس کے لیے نہیں چپا کر رکھتا but rather صحیح وقت پہ تمہیں چلانے کے لیے وہ اس کو وہ تم کو اس کے ترکش میں گپت رکھا ہے you are indeed a polished arrow a man that can pierce the chest of your enemies but he has kept you in his queer kitten hallelujah کہتے you are my servant تو میرا داس ہو اور میں اپنی مہمہ تیرے دوارہ پرگڑ کرے گا in whom I will be glorified you are my servant I am how he hiding you in my shadow in my tent hallelujah but my glory will be revealed in you and through you میں تجھے چپا رہا ہو ترکش میں چپا رہا ہو hallelujah میرے پنگل کے آدھ میں چپا کر رکھا ہے صحیح سمائی پر میری مہمہ اور تیج تمہارے دوارہ اور تجھ میں پرگڑ ہو جائے گا یہ میرا مہان ادیش ہے hallelujah اب یہ اس کے چاہو میں لے آنے کا ادیش یق ہے ہمیں اس کا ترکش میں چپانے کی ادیش یق ہے اس کی مہمہ پرنے ناوے نکھانے کے لیے ہے میرے دوارہ hallelujah وہ یمبلے پڑا چکان کی چاؤ شیدر جل سندر جل تھنڈا جل اور آندھی تفان سے چھٹکا رہا سرچہ ہم آگے بڑھتا ہمیں چیونے ودھیائے میں آکر صرف ایک وچن پڑھتا اور ایشیا سے آگے بڑھتا سولہ وچن میں نے تیرے موہ میں اپنے وچن ڈالے تجھے اپنے ہاتھ کی آڑ میں چپا رکھا حال علیہ کی میں آکاس کو تانو پردی کی نیو ڈالو اور سیون سے کہو تُو میری پرچہ ہو I have put my words in your mouth cover you in the shadow of my hand establishing the heavens and laying the foundations of the earth and saying to science you are my people دیرے دیرے پڑھ کے اس کو سمجھنے کے پریاس کرنا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ جانتے اس کو اس میں نے کہا جائیسا میں نے پریدی کا نیو ڈالا ہے جائیسا میں نے آسمان کو تھانا ہے that is how we should understand ایسا ہمیں وہ سمجھنا ہے آکاس کو میں جائیسا تانا ہے پریدی کا نیو میں کائیسا ڈالا ویسا سیون سے میں کہتا تُو میری پرچہ ہو حال علیہ just as I have established the heavens just as I have laid the foundations of the earth I am saying to science you are my people حال علیہ حال علیہ how am I saying this after having filled your mouth with my word حال علیہ میرا وچن سے میں تجھے بردیا ہے تیرے موہ میں میرے تیرے میرا وچن رکھا ہے اور میں تجھ کو ہوڑ کے رکھا ہے حال علیہ تجھے چپایا ہے حال علیہ you are not an empty vessel anymore حال علیہ you are filled up to the very brim حال علیہ تُو پھورا پھورا بھردیا گیا برتن ہے تُو کالی کار برتن نہیں ہے حال علیہ یدی اوڑی دی پاتھر مل حال علیہ عمال اوڑن وچن تالن نرچی ٹھول حال علیہ عمال اوڑن وچن وچن یدن نیرچی ٹھول حال علیہ ان میں چین گلا لہ نہیں ہے حال علیہ عمال اوڑن وچن ان میں چیک پہ کر وہ کھی تھا تُو میری پریجا ہو حال علیہ عمال اوڑن وچن ابھی عمال اوڑشت دکتہ سیا مہ گے پرتھا ایک سندر بات پہتر وچن ہمیں بتاتھا صرف پرمیشت کی چایا میں بن رہ کر دین کٹنے کے لیے نہیں ہے not to spend all of our lives enjoying the cool shadow of his but rather to bring others to the shade hallelujah to lead others to safety hallelujah and to reveal God's glory and to destroy the enemy's work دشمن کے سارے کھاموں کو توڑنے کے لیا hallelujah پر میرے سرکی محیمہ کو پرکاشت کرنے کے لیا یہ پیاسا یہ دنیا کو پلانے کے لیا سرگی جل پلانے کے لیا hallelujah مہاں چٹار کی چاہو میں ان کو لے آنے کے لیے hallelujah پر بنیہ میں بلایا بہت سال پہ لی جب ہم لوگ ایک جگہ پہ گئے تھا وہاں پرمیشور کی سوا کرنے والے ایک داس اس کے بہت بیٹیاں بہت گریب ایسے جوپڑی میں رہتا اجوانے میں اسے سوا کرنے والے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا وہ ایک ساتھاراں ایک سی وقت اور بہت گریب گر رہے ہیں کھانے کو نہیں پینے کو نہیں اور اور بہت سوا کرنے والے میں بہت ساکھا ہوں کہ 45 برس پہلے کی کہانی ہے اسے بھی اتھی بہت گریب ہے اور یہ بچی مرنے پر ہے اس کو وہاں بڑے بڑے ہسپٹل نہیں ہے کہ اسے ایک جنگلی گاؤں ہے وہ چھوٹی ہسپتال میں اس کو بڑھتی کیا ہے ڈاکٹروں نے کہا کہ کچھ نہیں کرتے ہیں تو باٹھی اس کے بہنے سب آیا ہم لوگ کو بولا کہ پراتھ نہ کرتے ہم پراتھ نہ کرتے تھا وہ بڑی لڑکی نے جو گیت گایا بڑی مقلب اس سے بڑی چھوٹی ہے وہ گیت کو میں نے کبھی نہیں بھولا جو نا جمارے کہ گیت کو میں بہت نہیں بھولتا اس نے یہ گیت ایسا گایا کروشن console ڈی کروشن ڈی Mire leg yn ڈیشرا около sharing Bangkok ڈیش bị ڈیش ٹھو آ餐 ڈیش یو ڈیشеро choir کھروشن ڈیش وڈیش gewesen آنان شاندی مجھ کو ملتا ہے وہاں واس کروں گا میں وہاں اس کی پریم کی چاو میں کروز کے چاو میں نت کروں میں مجھے بیشرا یہ چھاو جو ہے the shade that we have been hearing about this is nothing but the shade of the cross which may wem vشراں پائیں گے اندّ خال کی شاندی پائیں گے یہ گیدگا کرو لوگا راتنا کتے ہواں انچی مر مہی نحی مرنے نہیں دیا ہے پھر اس کو مرنے نہیں دیا ہے سوری کی چاہو میں ہم مشرام پاتے ہیں وہاں شانتی ہے وہاں سرچہ ہے وہاں سرگی درشن ہے ایشو کے نامی آمی نامی